ایک دوست نے خط لکھا ہے کہ میں اپنے ساتھی سے کہتا ہوں کہ نماز شروع کر دے نماز پڑ تو وہ دو طرح کے جواب دیتا ہے ایک یہ ہے کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو نماز پڑتا ہے تو تو پڑ مجھے کچھ نہ کہہ اور دوسرا جواب یہ دیتا ہے کہ جب میں بورا ہو جاؤں گا جوان ہوں ابھی جب بورا ہو جاؤں گا پھر میں نماز کی طرف آ جاؤں گا تو آپ بتائیے کہ اس کے ساتھ میں کس طرح بات کروں اور اسے کس طرح سمجھانے کی کوشش کروں اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیے سو اس کا جواب ہی ہے کہ یہ بھی شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے کہ وہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ ارے نیا دن بہت سارے پڑے ہوئے ہیں ابھی سے نیک بن جائے گا تو بہت ساری لذتیں دنیاوی لذتیں تو اس سے چھوڑ جائیں گی زندگی بہت پڑی ہے تیرے آگے جب بورا ہو جائے گا عمر بڑھ جائے گی پھر توبہ کر لینا اپنے جن سے یہ پوچھے کہ نیا اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ تو بورا ہونے تر زندہ بھی رہے گا اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ تو بورا ہونے تر زندہ بھی رہے گا اس لیے کہ بہت سارے جنازے ہم نے اپنے چندوں پر نوجوانوں کے بھی اٹھائیں اس لیے جب یہ یقین ہی نہیں کہ ہم نے کب مر جانا ہے تو بڑھا پہ کے گمانے میں صدرنے کا ارادہ کر کے آج جوانی میں گناہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں امارت کھڑی کرتے وقت اگر اس کی بنیاد اس کی دیواریں تیڑی کھڑی کر دی جائیں تو وہ تعمیر کے مکمل ہونے تک دیوار تیڑی رہتی ہے ابتدائی کچھ ایٹ ہے فاؤنڈیشن اور اس کے بعد کے کچھ پتھر اگر تیڑے رہ دی جائیں تو اس پر اچھنے والی امارتیں ہمیشہ تیڑی رہتی ہیں پھر جس کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا درخت ہے اگر ہم نے اس درخت کو بڑا ہو رہا ہے اور تیڑا ہو رہا ہے اور اس وقت اس کی اصلاح نہ کی اگر اس وقت اس کو سیدھا نہیں کیا رستی سے باندھا نہیں لکری ڈال کر اور اسے چھوڑا رہنے دیا کہ چلو بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھنے دو بڑھنے دو بڑھنے دو جب بڑھا ہو جائے گا ہم ٹھیک کریں گے تو یقین کیجئے کہ جب بڑھا ہو جائے گا تو وہ درخت سیدھا کرنے کی کوشش پر بھی سیدھا نہیں ہوگا پور سکتا ہے مگر سیدھا نہیں ہوگا ایک مرتبہ جب گناہ کی لط پڑ گئی نفس کو اور گناہ کی عادت پڑ گئی نفس کو تو پھر اس سے چھوڑانا اور اس گناہ سے باز رہنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے خطرہ یہ ہوتا ہے اور ایسا عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور مرتے وقت بھی وہ عادتے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے ہم نے کتنے لوگ ایسے دیکھے کہ جن کی زندگی جوانی کسی اور طریقے پر گزری موت بھی آئین اسی وقت کے آئی اسی حالت کے آئی ایک آدمی دیکھ رہا تھا وہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملکوں میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹوائے آتے تھے جاپان سے اور چینہ سے تو وہ ٹوائے بیس سے تھے جاپان چینہ چاہ رہا نہ جاپان چینہ چاہ رہا نہ جتنا مرضی ہے لے لو جاپان کے چھوٹے چھوٹے کبھی بطک آتے تھے کبھی مکان آتے تھے کبھی سائیکلیں آتے تھے کبھی دوسری چیزیں آتے تھے تو دیس کا تھا ایک آدمی جاپان چینہ چاہ رہا نہ جاپان چینہ چاہ رہا نہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا اور اسے کلمہ پڑھایا جا رہا تو اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہا ہے جاپان چینہ چاہ رہا نہ اور یہ حقیقت سنا رہا ہے کوئی مذاق نہیں کوئی لطیفہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ گفیر صاحب سے انتقال ہو رہا تھا اسے کلمہ پڑھایا گیا کہ حضرت کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لگے میری پلاں فائل لیا اور جلی لیا اور چار نمبر کی فائل لیا اور صبح لڑنا ہے میں نے کوٹ میں جانا اور یہی کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے اور تیسری بات تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے دل کو سمجھائے کہہ رہے میں بڑھاپے کا انتظار کر رہا بڑھاپا کس نے دیکھا کیا معلوم کہ میں بڑھاپا آوے نہ تیرے کو اور اللہ قالا کہ یہاں تجھے جوانی میں چرا جانا پڑے کہ جتنے نوجوانوں کو ہم نے دنیا سے نوجوانی کے عالم میں اس کے ہوئے دیکھا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کسی انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہو و تعالیٰ کی طرف سے اسے کب بلاو آ جائے اور یوں بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ موت کا وقت کب آنے والا ہے اگر یہ بھی بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کماری موت کا وقت متعین ہے اور انسان کو بتا دیتے تو یقین کی دیئے کہ باوجود ہے کہ وقت کا دو سال مقرر ہے تین سال مقرر ہے لیکن ابھی سے زندگی ٹھیکی ٹھیکی اور بے مزہ ہو جاتی ہے دفتار پہلے سے اگر بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے توت ہاؤزن انٹین میں مر جانا ہے آپ میں سے مجھے آپ کو کسی کو بتا دیا جائے کہ توت ہاؤزن انٹین میں تم مر جاؤ گے تو یقین کیجئے کہ اس کی زندگی آج سے بے مزہ معلوم ہونے لگے جی یہ معلوم نہیں کہ صبح ہی مر جائے وہ پتہ نہیں ہے لیکن پتہ بتا دیا جائے آپ نے بہت سارے بیماروں کو دیکھا دکٹر کہتے ہیں سی مئیلہ تمہارے پاس مولت ہے ایک سال تمہارے پاس مولت ہے دو سال تمہارے پاس مولت ہے تمہیں نعوذ باللہ کے انصر لگ گیا اللہ میری آپ کی حفاظت کرے تمہیں کوئی فلاں بیماری ہو گئی اور تم رفتہ 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 جا رہے ہو تو یقین کیجئے اس کی زندگی اسے کہا جا ہے کہ دو سال تمہیں ہیں لیکن آج سے اس کی زندگی فیکی فیکی معلوم ہوتی ہے بے مزہ معلوم ہوتی ہے نہ کسی سے بات کرنے کو لیکہ آتا نہ کوئی کام کرنے کو لیکہ آتا کوئی بھی غلط کرو تو کہتا جی خواہ کے شے کرا ایک کر کے ایک کرا میں سے مر جانا تو جس کو بیماری نہیں ہے اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے کیا اس میں رہنا ہے جس کو بیماری نہیں ہے وہ کیوں کرتا ہے اسے بھی تو بتایا میں نے مر جانا ہے تو میاں جس طرح وہ کرتے ہیں سو کر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے تو مر جانا ہے میں ایک کام کر کے کیا کروں گا اللہ کا فضل نہ ہوا اور کتنا بڑا اللہ کا فضل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بندے کو بتایا ہی نہیں کہ بندے تیری موت کب آنے والی ہیں ایک بہت بڑے اللہ والے کا قصہ موجود ہے کتابوں میں لکھا کہ بہت اللہ والے تھے بڑے بزرگ تھے بڑے اللہ والے تھے دور دور تک ان کی شعرت تھی دینی شعرت تھی بڑے بڑے جہاں عوام الناس میں سے ان کے مرید تھے وہاں بڑے بڑے عمراء اور وزراء اور بادشاہ قسم کے لئے لوگ ان کے مرید تھے ایک بادشاہ اتفاق ایک بہت بڑے سلطنت کا بادشاہ اور ان کا مرید تھا بادشاہ آیا جایا کرتا تھا ایک دن بادشاہ سلامت آ گیا اور حضرت کوئی گولی کھا رہے تھے بادشاہ کے دل میں بات آئی کہ حضرت گولی کھا رہے ہیں میں بھی تو میں نے بھی ایک دیلے گولی انہوں نے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل پر کشک کر دیا بادشاہ کو پتا گزرگ کو پتا چل گیا کہ اس کے دل میں کیا ارادے ہو رہے ہیں انہوں نے ایک گولی نکال کر ان کو دے دی وہ گولی کیا تھی بم تھا چنانچہ بادشاہوں کی تو کئی بے گماد ہوتی آپ کو پتا ہے گولی نے یہ ایسا دکھایا کہ ایک دو تین چار پانچ دس دن تک جو ہے وہ بادشاہ اسی سے فرزت میں نہیں آرہا کہہ لگا اللہ کے بندے ایک گولی کا یہ عالم ہے تو بزرگ کے پاس تو پوری موتر رکھی ہوئی تھی اور روز کھاتا ہے پتا نہیں کیا اس کے دماغ میں سوچ آئی اس کے دماغ میں کیا بات آئی لکھائے تو بزرگ ہے گولی رکھی ہوئی ہے ہمارے لئے بزرگ ہے پتا نہیں اب جب ہم سب ساخان کا شوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پتا نہیں کیا وہاں شور مچاتے ہوں گے وہاں مستیاں ہوتی ہوں گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بزرگ کے دل پر منکشف کر دی چنانچہ جب دوسری رفعہ بادشاہ ان کے ملنے کے لئے آئے تو آج بزرگ میں بڑی رونی سی صورت بنائی بڑی غمدین کی صورت بنائی ہوئی ہے اور بادشاہ سے سہی موش سے بات نہیں کر رہے ہیں بادشاہ نے کہا ٹھیک تو ہے حضور کیا ہوا آپ کو کوئی تقلیق ہو میں بہت بڑا بادشاہ ہوں میری کہاں تک میری سلطنت ہے اور میری سلطنت میں ہزاروں حکیم اور حطبہ رہتے ہیں اگر طریق نہ آتا ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ ہم اتبا کی لینڈ لگا دیتے آپ کے لئے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں میں کہا پھر آپ خبہ کیوں ہیں پریشان کیوں نظر آپ سے ہیں کہا بھائی بات یہ ہے کہ آج صبح جب میں سو کر اٹھاؤں تو مجھے کسی آنے والے نے آ کر بتایا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے نیک طبیعت بادشاہ خود ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ نیک طبیعت بادشاہ جو ہے یہ بادشاہ کالیس دن کے اندر مر جانے والا ہے تو تمہارے میرے بارے میں کہا ہاں میرے بارے میں یقید نہیں آیا تھا ان کے کام کو انہوں نے کہا ہاں ہاں تمہارے بارے میں میں کالیس دن میں مر جاؤں گا تو کہا کیوں نہیں نہیں مر سکتا اللہ اکبر بادشاہ کے تو میچے سے پاؤں کے میچے سے زمین نکل گئی اب وہ رونا دونا حضرت پس کی گئے انہوں نے کہا پس کرنے کے ہاری باری گئی رکب چالیس دن کے اندر تو جانے والا ہے بہت بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہ صد کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے سلطنت کے وزارہ کو عمرہ کو بلایا اور بزرگ کے سامنے بیٹھ کر سب کچھ اپنا حساب کتاب دیکھ اور انہوں نے کہا بس اللہ کے حوالے چالیس دن ہے یہ چالیس دن خدا سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا تمہیں جا جب وہ جا رہے تھے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا بس اب اللہ اللہ کروں گا جنگل میں جا کر رہوں گا انہوں نے کہا میاں جنگل میں جا کر رہو گے اللہ اللہ وہاں کرو گے کمزور ہو جاؤ گے آخری دن ہے تمہارے چالیس دن کو طاقت وغیرہ کی دوائیں تو لیتے جاؤ کھانا پینا لیتے جاؤ انہوں نے پھر آکھیا کہ کھانا کس لیے مرتے جانا ہے کھانا کس لیے کھانا تو آدمی جینے کے لیے کھاتا ہے ویسے میں نے چالیس دن میں مرنا ہے تو کھانے کی کیا ضرورت ہے مجھے کہاں میاں چالیس دن بھی تو تم نے زندہ رہنا ہے اور چالیس دن یہ کام کے ہیں عبادت کے ہیں اور محنت کے ہیں ریاضت کے ہیں چالیس دن کے لیے تو تمہیں کھانا پینا پڑے گا اور طاقت کی ضرورت ہوگی انہوں نے کہا کہا ایسا کر اچھا کھانا پینا نہ لے جا وہ گولی پھر وہاں سے بوتل اٹھائی اور اسی گولی نکالی اور کہا کہ ایک صبح ایک شام کو کھا لینا لے جاؤ وہ اسی گولی لے کر چلے گئے اب صبح کھا رہے ہیں ایک شام کو کھا رہے ہیں ایک صبح کھا رہے ہیں ایک شام کھا رہے ہیں چالیس دن ہو گیا اب چالیس میں دن گسل گسل کر کے تیار ہو کر بیٹھ گئے کہ ابھی کسی وقت ملک الموت آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں وہ دن خیریت سے وہ دن گزر گیا رات گزر گئی دوسرے دن صبح پھر گنتے ہیں کہ کہیں گننے میں غلطی تو نہیں کی چلو ہو سکتا ہے وہ آج آخری دن وہ فورٹی ون دے گزار گیا اور پھر بھی کوئی نفوشی نہ ہوا تو دیالیس دن جو ہے بزرگ کے پاس چلے گئے وہ نے کہا حضرت میں زندہ ہوں آپ نے چالیس دن برابر سناتا ہے میرا نام برابر سناتا نام تو شئی سناتا میں ہی کہا ہاں چالیس دن بھرابر سناتا کہا بیٹ میں میں زندہ ہوں اور شاکریز دن میں ساری بات تو کیا 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 چالیس دن میں سارا کچھ بطایا انہوں نے کہا وہ گولی انہوں نے کہا گولی تو کھاتا رہ برابر پابندی سے جار queremos برابر پابندی سے کھاتا رہ صبح بھی اور شام بھی صبح بھی شام بھی کہا کچھ شہوت کوئی خواہشات انہوں نے کہا تو اب آ ordered چالیس دن میں میں نے خواہشات لا کے کرنا کیا تھا میں تو مر جانا تھا چالیس جن میں یہ بھلا بندہ اس بارے میں سوچنا کب ہے میں فرمایا ارے میاں تجھے تو چالیس جن کی فرصت تھی پھر بھی گولیاں اتارنے کے بعد کچھ نہ ہوا مجھے تو چالیس سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں یقین نہیں ہے کہ میں چالیس سیکنڈ زندہ رہوں گا میاں اگر یہ چالیس کی چالیس جن نہیں یہ ساری بوتل ہے بھی میں ایک وقت میں کھا جاؤں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ میرے سامنے موت کے اسزار ہے موت ہے میرے سامنے کہ کب مرنا ہے ماجون نہیں اللہ والوں کے سامنے ہمیشہ موت رہتی ہے موت کے لئے تیار رہتے ایک بذرک نے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک بذرک نے اپنے گھر میں کفن لٹھا کے رکھا ہوا تھا اور ایک بذرک نے اپنے گھر میں گھنہ کھوٹ کے رکھا ہوا تھا جب کبھی نمس ان کا ہنگا فیڑنگا ہوتا جب کبھی نفس ان کے ادھر ادھر شرارتیں کرتا تو اپنے نفس کو کہتے ہیں یہ دیکھ کبھن تیرا تیار ہو کر آ چکا ہے کسی لمحے بھی تُو نے اس میں لپٹ کے جانا ہے اور دوسرے مجھے قبر میں اتر جاتے جب کبھی نفس شرارت کرتا تو قبر میں اتر جاتے اور قبر میں اترنے کے بعد سو جاتے اور نفس کے کہتے ہیں کہ آپ ایسا سونا ہے کہ اس کے بعد تُو نے اچھنا بھی ہے اور پھر باہر نکل جانا ہے لیکن بہت جلی وہ وقت آنے والا ہے کہ اس میں تُو سوئے گا اور اس سے نکلے گا نہیں اور آ جائیں گے تیرے سامنے دو فرشتے تین سوال اچھنے کے لیے اس وقت کی تم نے کیا تیاری کی ہے جب نفس کو اس طرح کھوڑا سا بھکا لگتا اور استعزار کی کیسیت پیدا ہوتی روتے دوتے اور پھر قبر سے نکل آگے موت کا استعزار کیجئے تو ایک کہیے کہ معلوم نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے سمجھاؤ اسے کہہ رہے میرے بھانج تو یہ جو کہتا ہے بورا ہو کر میں اصلاح کروں گا بورا ہو کر میں صدروں گا کیا گیرنٹی ہے اس بات کی کیا یقین ہے اس بات کا کہ تو بورا بھی ہوگا اور اگر بورا ہو بھی گیا اختفاق کے تو اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ بورا ہو جانے کے بعد تو پھر عادتیں چھوڑ دے گا اس لیے کہ بچپن میں جو عادتیں پڑ جاتی ہیں جوانی میں جو عادتیں انسان کو پڑ جاتی ہیں اور لگ پڑ جاتی ہیں وہ بڑا پر میں بہت مشکل سے چھوٹتی ہے جوانی میں انسان کے پاس قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے ویل پاور ہوتا ہے اور وہ اپنے ویل پاور اور حمد کو استعمال کر کے بری عادتیں اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتا ہے لیکن بڑا پا آ جائے اور سارے عادتیں سرکشی پر اترائیں پھر انسان اگر چاہیں بھی تو نہیں اس کے عادتیں چھوٹتی ہیں اس قدائی دنوں میں سگریٹ کینے والا سگریٹ چھوڑ دینا تو چھوٹا جا سکتا ہے لیکن اگر پھر سگریٹ نہ نہ چھوڑے اور پھر برا پر میں جا کر ڈب پر ڈبیاں اڑاتا جاتا ہو اور چار پانچ سال کے بعد اسے کہے چھوڑ دو تو وہ سگریٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو بندیاں میں نہیں چھوڑ دی کہیں گھر جائے تو بوئی کو مکہ کہیں بچوں کو مکہ کہیں راستے میں کوئی مل جائے اس کو مکہ لڑائی پہ لڑائی لڑائی پہ لڑائی لڑائی طرح پوچھا کیا ہے کہ اس کو کچھ نہ چھوڑا اسے کچھ ہی نہیں کہنا اس لیے کہ روزہ میں اور اسے سگریٹ نہیں ملی اب دیکھتے ہیں مسجد میں بھی دیکھتے ہیں صاحب نے روزے سے کہا سگریٹ چھوڑ دی پریکسیس کے لیے کہ رمضان مبارک آرہا میں سگریٹ چھوڑا ہوں سگریٹ تو چھوڑ دی لیکن تین دن میں پانچ آتنی کے ساتھ لڑائی لڑ لی اس کی بیگم کہہ لگی مولی صاحب کسی سمجھایا ہے انہوں میں کہاں آپ کہنے ہو سمجھا سگریٹ پینا شروع کر دے اس لیے کہ سگریٹ پیتا ہے تو چنگا ہے تین دن میں پانچ آتنیوں سے جڑ چکا ہے تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ آدھت پڑ جائیں تو پھر اس کا چھوڑانا اور جلی سے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے اگر جوانی میں یہ آدھت نہ چھوڑائی اللہ کی نافرمانی کے آدھت نہ چھوڑائی پر اس گناہ کا مزہ محصول ہونے لگا گناہ میں وقتی طور پر کچھ مزہ ہوتا ہے جبی تو انسان گناہ کرتا ہے تھوڑا تھوڑا لذت آتی ہے مگر وہ ایسی لذت ہے جیسے یوں سمجھئے کہ ایک آدمی ہے جس کا سیس خراب ہو گیا ہو اور اس کو فیٹے چیز بھی ملکی معلوم ہوتی ہو اسی طرح اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس کی فطرت خراب ہو گئی اس لیے اس کو گناہ میں بھی لذت آتی ہے جبی تو وہ گناہ کرتا ہے اگر گناہ میں لذت نہ آتی اس کی طبیعت کو تو وہ کبھی بھی گناہ نہ کرتا لیکن گناہ کا کرنا اور کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت بگڑ گئی ہے غلط چیزوں سے بھی فائدہ وہ لذت اٹھا رہا ہے فطرت اس کی گناہ خراب ہو گئی تو جب بڑھتا جائے بڑھتا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑھا ہو جائے گا پھر حضرت چھٹے گی نہیں اور تیسری بات اسے یہ سمجھانے کی ہے میرے پیارے زمانے تین ہیں اللہ نے انسان کو زمانے دیئے ہیں تین ایک بچپن کا اور ایک پچپن کا یعنی بڑھا پے کا اور ایک درمیان کا زمانہ جسے ہم جوانی کا زمانہ ان تینوں زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ کونسا ارے نہیں بچپن کا زمانہ کوئی زمانہ ہے جسے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اوہ اس حساب سے اچھا ہے ذمہ داری نہیں ہے پس ذمہ داری نہ ہونا اس بات کی تھوڑی دریلے کہ وہ اچھا ہے نہ پچپن کا زمانہ اچھا ہے نہ برا پے کا زمانہ اچھا ہے کہ کمت جھگ گئی موہ دانت نہیں آدمی کو پریشانی ہے پریشانی ہے بیماری بیماریوں نے گیرا ہوا ہے کھنگ آ گیا تو میمان بن کے کہ جاتا ہی نہیں بیماری آ گئی تو لیڑا ڈال دیتی ہے کہ جاتا ہی نہیں وہ لکھا ہے مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی نے ایک حقیم کے پاس ایک بورا آیا انہوں نے کہا میرے کان میں سنتا نہیں ہوں درہا حضرت کو جلاج کیجئے اس حقیم نے دیکھا کہنے کے بعد کہا کہ کھیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ بڑا پے کی وجہ سے ہے اس پہ کہا میری آنکھیں جو دور دور کا دیکھتی نہیں جیسے میں پہلے دیکھتا تھا انہوں نے کہا یہ بھی بڑا پے کی وجہ سے ہے انہوں نے کہا میں زیادہ کھا بھی نہیں سکتا انہوں نے سب کچھ چیک کیا انہوں نے کہا یہ بھی بڑا پے کی وجہ سے ہے انہوں نے کہا جی رات کو برابر نیم بھی نہیں آتی انہوں نے کہا یہ بھی بڑا پے کی وجہ سے ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بھی ہے انہوں نے کہا یہ بھی بڑا پے کی وجہ سے تو اس کو آ گیا غصہ اٹھا کے حقیم کو ایک تھپڑ گیا کہ ترے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے جو کچھ دیکھو بڑا پے کی وجہ سے میں کہا ایک اور مال لو کہ یہ بھی بڑا پے کی وجہ سے یہ غصہ جو تجھے آیا میرے پر یہ بھی بڑا پے کی وجہ سے ایک اور مال دے گا تو نہ بڑا پے کا زمانہ جنگا نہ بچپن کا زمانہ اچھا سب سے اچھا زمانہ جوانی کا ہے اور جوانی سب سے بہترین زمانہ شباب کا زمانہ ہے این جوانی کا زمانہ ہے تو دوستو سب سے بہترین زمانہ تین زمانوں میں جوانی کا زمانہ ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی سب سے بہتر ہے کہو بے شک یہ اور بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے بہتر ہیں یہ آدمی غیر عارف ہے اس کو پتہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے بہتر ہے یہ نواقف ہے یہ انسان اگر یہ واقف ہوتا تو جان لیتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کوئی چیز نہیں جب وہ آدمی جو جانتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے بہتر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین حصہ دیتا ہوں آپ اپنے رشتداروں کو جب تحفہ دیتے ہیں قلی بھی رشتدار ہو بہت محبت ہو آپ کو بہت پیارا ہو بڑا مالدار ہو تو آپ اسے تحفہ کیا دیتے ہیں پہلا یقین میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس کی ہاں شادی آ جائے تو آپ اسے کیا دیں گے بہترین ہاں پڑھا آدمی ہے میرا رشتدار ہے میرا دوست ہے تنالے بڑا مالدار ہے چلو جی پانچ دن چھ دن تو اسی مشورے میں گزرتے ہیں کہ کیا چیز اس کو دینی چاہیے وی وی بھی سوچ رہی ہے نیاں بھی سوچ رہا ہاں بچے بھی سوچ رہے ہیں بچیاں بھی سوچ رہی ہے سارے رشتداروں سے آرگوز کی چھے چھے کتابیں گھر میں آ گئی ہیں اے کہ سمیں کھول کے دیکھے جا رہے ہیں کیا اس کو دینا چاہیے کیا دینا چاہیے کیا دینا چاہیے خرید کر واپس دیچو بیج کر واپس کری دو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا اتنا بہترین دوست ہے اتنا مالدار ہے اس کو کیا توفہ دے ارے دنیا والوں کو جس کو تم سے محبت ہوتی ہے تمہیں اس سے محبت ہوتی ہے اگر مالدار ہوتا ہے تو اس کو توفہ دینے کے لیے سب سے کیمٹی چیز دیکھتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے اے مسلمان اور اے انسان اور اے خدا سبحانہ و تعالیٰ پر ماندانے والا بندہ خدا کا اپنی زندگی کا بہترین حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مالے کر دیں وہ کیا بات ہوئی کہ بڑا پر میں آکر انسان سجدہ کرے بڑا پر میں آکر انسان گناہ چھوڑے چھیک ہے بہتر ہے اس کے لیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو گیا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی طرف آگیا ہے لیکن بہترین زمانہ وہ ہوتا ہے جوانی کا اسی لیے تو بخاری شریف کے حدیث ہے کہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے اللہ کی محبت میں گزار دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں گزار دے سالے نفس و شیعاتین کے دھوکے سے بچا کر اپنے آپ کو خدا سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دے جوانی میں تو اللہ فرماتے ہیں کر قیامت کے دن میں اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے بخاری شریف کے حدیث اس دن کے جس دن میرے عرش کے سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا صورت سوانیزے پر ہوگا اور انسان اپنے اپنے پسینے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں مستقرف ہوگا کسی کا پسینہ ہوگا ٹکنے تک کسی کا پسینہ ہوگا ران تر کسی کا پسینہ ہوگا پیر تر کسی کا ہوگا سینے تک اور کسی کا دردر تک ہوگا اور لوگ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے گنے گاز جو اپنے پسینوں میں جوبے ہوئے ہوں گے اور زمین تانبے کی ہوگی اور صورت سوانیزے پر ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی مصدد جلال پر جلوہ فروض ہوں گے اور انسان نفس کا نفسی کے عالم میں ہوں گے اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے میں ایک پریشتہ کھڑا ہوگا اور پریشتہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ نوجوان کہ جنہوں نے نوجوانی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں گزاری انتہائی پاکیزہ گزاری اس پر کی گزاری ہے وہ نوجوان پچھیں چنانچہ وہ نوجوان پچھیں گے اور اللہ کہے گا اور پریشتہوں کے ان نوجوانوں کو میرے آج کے نیچے جگہ نصیب کرتا بہترین زمانہ جوانی کا ہے اس نوجوان کو یہ سمجھاؤ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ میں جوان بڑھاپے میں آخر میں سارے جو ہیں نیک بن جاؤں گا بڑھاپے کا کوئی اعتبار نہیں اور اگر بڑھاپا تم نے دیگ بھی لیا اور جوانی غلط رہو پچھل نکلی تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آخر تمہاری اصلہ ہو جائے ہاں جس پر اللہ تعالی اپنا فضل کر دے علیدہ بات ہے لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس طرح جوانی گزرتی ہے جوانی میں پڑ گئی عادتیں بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتی ہے اس لیے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جوانی بوڑے ہو گئے ہیں لیکن اکھا ہونا دیا علی جوانی میں اکھا ہونا دیا جوانی ہے بڑھاپے میں بھی نہیں لگتی ایک بابا کو میں نے ٹاؤن میں دیکھا گرمی کے دن تھے پیسے ہوئے تھے پہاکے عادی صاحب کے ایک ارزل کہلے اکھا پہا سیکھنا یا اچھا بدن سیکھ دو یا اکھا کہنے اکھا مارکیٹ بیس ٹاؤن میں اکھا سیکھنے کے لئے بہت بیٹھے میں نے کہا خدا سے بندو اکھا مت سیکھو وہ وقت بہت جلی آنے والا ہے تو میں پورا سیکھ دیا جائے گا جانم کی آگ میں یہاں سیکھنے کے لئے آئے ساکھا وہ اس نے کہہ دیا کہ اکھا سیکھنے والا سے آیا جب تحقیق کی جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی جوانی بھی اسی انداز میں گزر دی تھی کہ جب تک کوئی غیر محرم عورت جلی کا مور نہیں کارتی تھی اس وقت ان کی اکھا نیچے نہیں ہو گی اور آج بڑاپہ ہونے کہ باوجود ہی اس کی عادت ابھی کم نہ ہوئی آج بڑاپہ ہو گیا زوب آ گیا لیکن وہ عادت اب تک نہیں گئی اور تیسری بات تیسری بات یہ کہ جوانی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں بہترین زمانہ دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہت بہتر ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہیں خدا خدا کے رسول بہترین کے لیے اپنی زندگی کا بہترین زمانہ خرش کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو سوال یہ تھا جب آپ سمجھ لیجئے سوال یہ تھا بہت عام لوگ پر پر لوگ کہہ دیتے ہیں کسی کو کہو نماز پڑھو تو کہا کہ جی ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے ابھی انجوائی کر لینے دو this is my enjoying day this is my enjoying period ابھی تو یہ میرا مزا کرنے کا اور مزا لینے کا زمانہ ہے بڑا ہوں گا تب میں مسجد میں جاؤں گا تب میں اللہ کے لیے جھکوں گا اور اللہ کے سامنے جھکوں گا اور نیک ہو جاؤں گا تین جواب بہترین یاد رکھئے ایک یہ کہ بڑا پا کسی نے دیکھا نہیں ہے اور اگر بڑا پا آ گیا تو بھائی اگر بچپن تم نے غلط انداز سے گزارا جوانی غلط انداز سے گزاری کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس امارت پر تم نئی امارت کھڑی کرو گے بڑا پے کی اور تیسری بات یہ کہ اللہ اللہ کے رسول بہترین ہے اور زندگی تمہاری بہترین زمانہ زندگی کا وہ جوانی ہے تم اپنی جوانی کو اللہ اللہ کے رسول پر خرچ کر دو دوسرا سوال ایک اور نوزیوان نے پوچھا کہ مولی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کا دوست بننے کا اور اللہ کے پیارے بننے کا کیا طریقہ ہے کیا نصفہ ہے کہ بندہ اللہ کا پیارہ بنے اللہ کا دولارہ بنے اللہ کی نگاہوں میں محبوب ترین انسان بن جائے اب ہماری زندگی تو ایسے ویسے گزرتی ہے مولی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پیارہ اور اللہ کی نگاہوں میں محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے تو اس کا ایک جواب جو سارے اس کا خلاصہ تو بہت بڑا ہے اگر پورا رمضان بھی اگر ہم اس خلاصے پر گزار دے تو شاید رمضان بھی کم ہو ساری زندگی گزار دے تو بھی کم ہو لیکن اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے وہ یہ ہے کہ متقی بن جاؤ متقی بن جاؤ گے اللہ کے محقوب بن جاؤ گے ان اللہ ما اللذین اتقو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو متقین ہیں آپ متقی بن جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب ہو جائیں گے قرآن مجید کا خلاصہ دیکھئے قرآن مجید میں اللہ نے جتنے عبادتیں آپ پر فرض کی ہیں اس کا خلاصہ دیکھئے اس کا جسد دیکھئے اس کا عرق دیکھئے اس کا نیچوڑ دیکھئے تو ہر جگہ یہی نظر آئے گا کہ اللہ نے کہیں تو کہا کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنے کے بعد پوچھتے ہیں بندے اللہ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں نال لکن تتقن تا کہ تم متقی بن جائیں روزہ حج کرو وَتَزَوَّدُوا وَإِنَّ خَيْرَزْزَارِسْتَقْوَا وَتَّقُونِيَاُ لِنَ الْبَابِ حج کرو اللہ حج سے مقصد کیا حج سے مقصد یہ ایک متقی بن جائیں بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض کرائی اور ہر عبادتوں کے بعد اللہ نے اس کا ریزلٹ اور اس کا انجام یہ دیا کہ میں تم سے یہ عبادتیں اس لئے کروا رہا ہوں کہ متقی بن جاؤ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو اس کے نگاہوں میں معزز و مکرم بننا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ ہاں اب یہ سوال ہے کہ متقی آدمی بنتا کیسے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آسان میں آسان طریقہ قرآن ہی سے میں بتا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس نسخے کو قرآن مجید ہی میں بیان کیا ہے کہ متقی بن جاؤ اور متقی بننے کا آسان طریقہ اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو برف والوں کے پاس بیٹھو گے تھندک ملے گی برپی والوں کے پاس بیٹھو گے برپی ملے گی خوشبو ملے گی سگریٹ والوں کے پاس بیٹھو گے سگریٹ ملے گی اس کی بدبو پہنسے گی اگر کوئلہ والوں کے پاس بیٹھو گے کوئلہ ملے گا تعلق ملے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھو اللہ مل جائے گا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ وہ اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت ہم اختیار کریں گے اور ان کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی مل جائے گا اور صحبت اتنی زبردست چیز ہے کہ جب بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے کسی انسان کی کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو یہ ناممکر ہے کہ اس کا اثر اس کے قلب پہ نہ پڑے انسان تو انسان رہے ہم نے ایسے اکابرین بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پانچ جانور بیٹھتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان بزرگوں کی تاثیر ان جانوروں میں پہلا کر دی انسان تو انسان رہے ایک کافور کی گولی میں یہ اثر ہے نیکسلن بولز جسے آپ کہتے ہیں ایک کافور کی گولی میں یہ اثر ہے کپڑے میں رگ دو علمانی میں رگ دو آپ کے کپڑے میں خوشبو چھوڑ جاتا ہے ایک مشکی تکی میں یہ اثر ہے کہ اگر اسے کپڑے میں رگ دو تو وہ مشکی تکی کپڑے کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر خوشبو آ جاتا ہے مثال دینا چاہو تو بہت ساری مثال دے سکتا ہوں سگریٹ والے کے پاس بیٹھو اور وہ سگریٹ پیتا ہو اور آپ نہ پیتا ہو تو اس کی بدبو آپ کے کپڑے میں آ جائے گی یہ ساری مثالیں آپ جانتے ہیں حصی نسالیں ہیں جسے آپ دیکھتے ہیں یہ تاثیر ہی کا تو اثر ہے کہ یہ جب تاثیر ہوئی جب تھوڑی دیر ان کے ساتھ ملاب ہوا ملنا ہوا اثر چھوڑ گیا تو کیا ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں آئیں گے آپ کے پاس ان کے گرمی ان کی تاثیر آپ کے پل سے قیدہ نہیں ہوگی میں نے تو کہا کہ جان مروت تک میں آئی حقیم علمت حضرت ثانی رحمت اللہ علی کے واقعات میں ملکوزات میں ایک واقعہ پڑا بڑا عجیب و غریب ایک گزرک سے اللہ والے سے دلی میں رہا کرتے تھے ان کی خدمت میں ایک کتہ آیا کرتا تھا بس اچھا بلا مجموع رہتا تھا بس دیکھا کہ کتوں کو بھی نظر آتا ہے کتوں کو ملائکہ نظر آتے ہیں جانوروں کو ملائکہ نظر آتے ہیں شیاتین نظر آتے ہیں اسی لئے تو صلوہ علی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مرگ آزان دے اور مرگ چلائے تو گالی مت دو اس لئے کہ مرگ شیطان کو دیکھ پریشتوں کو اترتا ہوا دیکھ کر مرگ چلاتا جب مرگ آزان دیتا ہے تو وہ پریشتوں کو دیکھتا ہے اور پریشتوں کو دیکھ کر وہ آزان دیتا ہے اسی طرح جب کتہ پھونکنا شروع کرے تو یوں سمجھ لو اس لئے کہ اسے شیطان نظر آ رہے ہیں اسے نظر آتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہوئی وہ دیکھتے ہیں اللہ کا عذاب اترتا ہوا دیکھتے ہیں ارے آپ تو جانوروں میں اور انسانوں میں جس کے اندر جان ہے اس کی بات کرتے ہیں اگر کسی جگہ نیکی کا اثر ہو رہا ہو نیکی کا کام ہو رہا ہو تو مادیات جس نے انسان سمجھتا ہے جان نہیں ان مادیات پر اثر ہوتا ہے اور جہاں گلہ کا کام ہوتا ہو اور وہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو تو دیوار و در و دیوار پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے لیکھ اللہ والوں کے ساتھ نے ایک جگہ کسی گھر میں گیا میں خود تھا جب کسی گھر میں میں گیا تو داخل ہوتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا قدم رکھتے ہی انہوں نے کہا بلال اس گھر میں دینا ہوا تھا میں نے کہا ایمپوسیل سوال نہیں پیدا ہوتا میں نے کہا اس گھر میں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ لگے مجھے یہاں گھر میں داخل ہوتے ہی زنا کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں بات آئی گئی ہو گئی پہنچے دعا کی دعا کرنے کے بعد نکل گئے چائے وائے انہوں نے نہیں تھی دلکل نہیں تھی ہرے چائے کینے تو آئے تھے رکابت میں چائے نہیں کیتا ہوں بس طبیعت ذرا نہیں مان رہی ساتھ دے رہی ہے بس دعا کی اور دعا کرنے کے بعد بڑی دلسوس دعا تھی اللہ والے پر ایسے کھوڑی ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی خیر کا کام تو کر ہی جاتے کیسے تو رہی ہے کہ میں دیکھا تو اللہ والوں کا دل بڑا ہوتا ہے کراکی کا سمندر اور یورپ کا سمندر اتنا وسیع نہیں جتنا اللہ والوں کا دل وسیع ہوتا ہے جب وہ کسی جگہ گناہ ہوتا ہوا دیکھے کسی جگہ گناہ کے اثرات دیکھے وہ ترب اٹھتے ہیں اور ترب اٹھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے اپنے خیر کے پیس لے نہیں کراتے اس کے لئے روتے رہتے ہیں اس لئے تو ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے کا حکم ہے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے جب وہ دیکھ سہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا خادم تھا گنگو میں رہتا تھا حضی عظم صاحب بڑا پیارا بڑا لاجلہ حضرت کے پاؤں دباتا تھا حضرت کو سولانے کی اسے عادت تھی سولانے کے بعد نوجوان صاحب کی خدمت کرتا تھا ایک دن بازان گیا کوئی پکوڑا لینے کے لئے تو وہاں ایک ہندو لنکی کے ساتھ اس کی دستی ہوگی اب وہ روزانہ پکوڑا شروع ہو گیا حضرت کہیں بھائی کیا بات ہے تمہیں پکوڑے کی کوئی عادت ہی بن گئی گرم گرم پکوڑا لینے کے لئے جاتے بس حضرت یہی کچھ ہی چاہ رہا بس پکوڑا لینے کے لئے روز جائے روز جائے ایک دن بہت لمبی ملاقات ہو گئی لمبا عرصہ گزر گیا تو انہوں نے کہا آج رات ہم ملیں گے اور فلاں پیڑ کے ہیچے ملیں گے اور اتنے بجے ملیں گے جب ہمارے حضرت سو گئے ہیں میں حضرت کو سولا کے تمہارے انتظار میں وہاں آ جاؤں گا انہوں نے کہا بہت اچھے پرانکہ رات ہوئی حضرت کو سولایا حضرت کو سولانے کے بعد جو ہے وہ چادر وادر دی اور حضرت نے دیکھا کہ حضرت سو گئے ہیں حضرت کو سوٹا چھوڑ کر باہر نکلا درواز آج سے بن کر کے نکلا خانکہ سے نکلا قدم نکانا ابھی جیسے خانکہ سے نکلا تھا گرگر گرگر شروع ہو گئی جیسے کوئی بادل آ رہے ہیں آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا تو کوئی نہیں ہوا چل رہی ہے آنڈھی توخان کی شکل پیدا ہو رہی ہے ذرا آگے گیا تو محسوس ہوا ایک دو کترہ ایسے پڑا آگیا ہے بارش ہو رہی میں حضرت کو تو اوپر سولا کے آیا ہوں فوراں بھاگا ہوا آیا کہ اگر بارش ہو گئی اور حضرت اٹھ گئے تو ابھی میرا نام پہلے لیں گے اور پوچھیں گے کہاں گیا ہے میں نہیں ہوں گا تو بڑی مصیبت آگی بھاگا 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 واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت چار پائی پر بیٹھے ہوئے ہیں پیر لٹکایا ہوا ہے سرد نیچے کی ہوئے ہیں دروازہ واسطے سے کھوڑ رہا حضرت نے فرما پیارے آگئے ہو کہا حضرت آگیا ہو کہا اچھا چلو میں بھی سو جاتا ہوں تم بھی جا کے سو جاؤ آپ نے دیکھا اللہ والوں پر اللہ کیسے منکشل کرتا ہے کیسے اللہ پاک کے ذریعہ سے ہدایت مانگتے ہو کیسے اصلاح کرتے ہیں وہ گھے انہوں بہت روئے بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پتہ نہیں کتنا رو رو کر اللہ سے اس کے گناہ کی واپی منگوائی ہوگی چنانکہ وہ کہلے گے بس میرا جی نہیں چاہتا میں نہیں کیا دھوا کی کئی دن روئے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی ہوگی آگئے دو تین مجھے کھوج لگ گئی میں نے کہا میں نے پوچھنا ہے یہ نہیں پوچھنا کہ ایسا کہیں ہوا ہے کچھ ہوا ہے لیکن میں نے پوچھنا ہے اور میں نے حضرت کے حوالے سے پوچھنا ہے جب میں گیا اور میں نے جا کر گھر والوں سے پوچھا کہ ایسے ایسی بات مجھے کہی گئی تھی تو میں یاد ہے اور میں نے خوب ان کو تنبی کی اور اس طرح ادھر کی ادھر کی بات سنا کر سمجھا کر مجھلگوں کے کشم اور کرامات کے واقعہ سنا کر جب ان سے پوچھا تو معلوم ہوا تھا کہ ہفتہ میں گزر رہا تھا تو اس گھر میں زنا ہوا تھا کسی نے نہیں بتایا کسی نے کہا نہیں در و دیوار سے در و دیوار سے حالاکہ اس میں کوئی جان نہیں در و دیوار سے اثرات پھیل رہے اور اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ اس گھر سے زنا کے اثرات نہیں کر رہے ہیں اس گھر سے گانے کے اثرات آ رہے ہیں اس گھر سے خدا کی نافرمانی کے اثرات آ رہے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر سے انوار و برکات نظر آتے ہیں بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں کیسے کہا ایک اللہ والے بزر رہے تھے ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یہاں سے یہاں سے مجھے آسمان تک ایک نور ارتا ہوا مجھے نظر آتا ہے ایک نور کی لکیر میں دیکھ رہا والا کہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت پوری سما نہیں تھا کہا یہاں سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لکیر مجھے نظر آتی ہے کسی نے کہا کہ یہاں کوئی دفن ہے کہا یہاں کوئی دفن ابھی نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر آسمان ارتا ایک لکیر جاتی ہے اور وہ لکیر پھیر کر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے چنانچہ یہ تو پیشن گوئی کر دیا آج سے چار سو سال پھیلے اور اللہ نے چار سو سال کے بعد یہ پیشن گوئی اس طرح پوری کی کہ ٹھیک اسی جگہ پر آپ داراللوم دیوبن قائم چار سو سال پھیلے دیدونوں کے وہ لوگ کی لکیر دیکھی آج وہاں داراللوم دیوبن قائم ہے کہ جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو کر سارے چانگ دارے عالم میں وہ روشنی پھیلا رہی ہے پتہ لگ جاتا ہے تو مادیات جب ان پر اثر پڑتا ہے دنوں دیوار پر اثر پڑتا ہے دنوں کا نیکی کا تو پھر انسان ہوئے جانور ہوئے جس کے جندر جان ہے اس میں دنوں اثر پڑھنے کا تو بزرگ کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے جہاں بیٹھت لگتی تھی خان کا لگتی تھی وہاں ایک خود کا آجایا چکتا تھا بیٹھا رہتا تھا جتنی دیر تک مجلس رکھتی اتنی دیر تک وہ کتہ وہاں بیٹھا رہتا وہیں بیٹھا رہتا جو تھامی رحمت اللہ نے لکھا جب مجلس ستم ہوتی تو کتہ بھی جلا جاتا چیئی؟ انہوں نے بزرگوں نے اس کا نام رکھا تھا کلوہ اوہ کلوہ کتے کا نام رکھا تھا کلوہ ایک دن مجلس لمبی ہو گئی کتہ نہیں دیکھا تو بزرگ کہنے لگے بہت دن ہوئے کلوہ نہیں آیا اب سنی آگے سنیے بتانے یہ تھا کہ اللہ والوں کی صوبت کا اثر کیا ہوتا ہے کیسے ان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو بہت دن ہوئے کتہ نہیں آیا وہ کلوہ نہیں آیا تو کوئی مجلس میں سے کہہ لگا میں نے دیکھا کہ اس کو فلاں روڈ پر وہ ایک کتہ کے پیچھے جا رہا تھا وہ دونوں بھوم رہے تھے ایسے ان کو وہاں دیکھا وہاں دونوں ایک کتہ کے ساتھ وہ کلوہ تو بھی رہا تھا وہ ادھر تھا دو چار روز کے بعد پھر کتہ جب آیا بجرد میں بزرگ لگی ہوئی تھی بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے کتے کی طرف مو کر کے کہا کہ دیکھو کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری مجلس میں آتے ہیں اور پھر غلط کام بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کتے پر جملے کا یہ اثر ہوا تین چار روز کے بعد پھر وہ نہ آیا کسی نے کہا کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ فلا نالی میں اس نے اپنا مو دے کر اپنی چام دے گئی نالی میں زبردستی مو گزایا اور اس نے مو گزا گزا کر نہیں گزا تا پھر بھی گزا گزا کر اس پر حیاء ایسی غالب ہو گئی کہ اس نے خود کو کی کرتے تو جب ایک جانور تک اثرات ہو سکتے ہیں اللہ والوں کے تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھے گا اللہ والوں کی صحبت میں انسان اس کی صحبت نہ بیٹھے گا صبح شام بیٹھے گا ان کی باتیں سنے گا ان کی مجدی سے سنے گا ان کی ذکر میں بیٹھے گا ان سے اللہ اللہ کے رسول کی باتیں سنے گا تو یقیناً سوما یقیناً وہ ایک میں ایک دن تاثیر ضرور اس کے اندر پیدا ہوگی کہ جس طرح وہ اللہ والے ہیں اللہ والے ان کی خدمت میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی اپنی محبت مارے سے ضرور پیدا کریں گا اس لیے سب سے آسان طریقہ حصول تقویٰ کا کہ بھئے دیکھو متقی بننا فرض ہے نیک بننا ضروری ہے اللہ کی محبت کا حاصل کرنا مرنے سے پہلے پہلے ضروری ہے ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کیا مولے کر جائیں گے دوستو کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کے سامنے اس طرح محاضر ہو جائیں جس طرح ہماری یہ زندگی ہے اگر آنکھ اسی حالت میں موت آگئی ابھی ملک الموت نے آ کر پیچھے سے کھٹ کھٹا دیا کہ چل اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اور اسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس چلے گئے کہ نہ دل میں خدا کی عزمت ہے جس طرح ہونی چاہیے نہ دل میں خدا کی معرفت ہے جس طرح ہونی چاہیے نہ دل میں خدا کی محبت ہے جس طرح ہونی چاہیے اندازہ تو لگاؤں سے خدا کے سامنے پہنچ کر کہاں کیا کہیں گے ہم کیسے کھڑے ہوں گے ملک الموت دنہوں میں مزا آتا ہے ہمیں ٹی وی دیکھنے میں مزا آتا ہے بھالہ سننے میں مزا آتا ہے سلم دیکھنے میں مزا آتا ہے فٹبول دیکھنے میں مزا آتا ہے دنیا کے ہر چیز میں ہمیں مزا آ رہا اور اگر مزا نہیں آ رہا تو اللہ اللہ کے رسول کے تذکرے میں نہیں آ رہا ہے اور اس حال میں ہم خدا کے پاس پہنچ گئے تو جہا کرے اللہ مرنے سے پہلے اپنی محبت نصیب کرمائے تاکہ کم از کم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو سکے اور اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے صحبت اختیار کرنے سے دعا کیجئے یہ جو چھوٹے چھوٹے نو دیوان بچے ہیں یہ ہماری تبلیر جماعت آپ دیکھتے ہیں پوٹی پوٹی صحیح کوئی اس کے اصول نہیں رہے کوئی اس کے ذابطے نہیں رہے خود توٹے پوٹے سارے اصول توڑ دیئے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ چالیس دن کے لیے لے جاتے ہیں دس دن کے لیے لے جاتے ہیں دو مہینے کے لیے تین مہینے چار مہینے کے لیے لے جاتے ہیں کی ہیں کہ جو ہر وقت صبح شام ہر وقت اللہ اللہ کے رسول کے باتیں کرتے ہیں بچہ گیا تھا بے داری مڈا آتا ہے تو داری کے ساتھ بچہ جاتا ہے بے نمازی آتا ہے تو نماز کے ساتھ بچہ جانتا ہے خدا کی غیر معرفت کے ساتھ جاتا ہے آتا ہے تو خدا کی معرفت رکھنے والا بن کر آتا ہے یہ کیا ہے سوگت کا آسا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آنچ بھی دنیا میں موجود ہیں ہمارے بزرگوں میں تو تو لوگ جس طرح ابھی ہم دارلوم جاتے ہیں طالب علم دارلوم 6 سال پڑھنے کے لیے آتاک سال پڑھنے کے لیے چار سال پڑھنے کے لیے جیسے ہمارے نوجوان کالج یونیورسیٹی جاتے ہیں اس طرح اس دور میں ایک عام طور پر معمول تھا کہ بزرگوں کے یہاں جاتے تھے دو دو سال رہنے کے لیے ایک ایک سال رہنے کے لیے اور اسی سے خانقہ بنی ہے کہ بزرگ رہتے تھے اور دنیا والے آتے تھے اور جو ان کے ابھی دارلعلوم ہے اس دور میں خانقہیں تھی کہ ان کی مجلس میں آتے تھے دور درہا سے لوگ آتے تھے اللہ والوں کی صحبت میں برکتے تھے صبح سام خدا کے اور خدا کے رسول کی محبت کے تذکرے اور چرد سے ہوتے تھے جس کے نتیجے میں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مارے تک پیدا ہوتی تھی یہ خانقہ ہے خانقہ کوئی دوسری چیز نہیں کہ دعا کی گئی تو بہت کم خانقہیں رہ گئی ہیں لیکن بزرگان دین کی دنیا میں کمی نہیں اور قیامت تک کی صبح تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے یہ اور بات ہے کہ کم ہو گئے ہیں لیکن گم نہیں ہوئے کم ضرور ہوئے ہوں گے جیسے پہلے کسرت کے ساتھ تھے اور اس قدر کسرت کے ساتھ نہیں کم ضرور ہوئے ہیں لیکن گم نہیں ہوئے ہیں آپ نے میں نے جب بھی کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو گئی ہم نے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں خدا کی محبت خدا کی معرفت نصیب ہو اور جب خدا سبحانہ وتعالی کی محبت معرفت نصیب ہوگی یہ زندگی بھی بہت ہی بے مثال بے نظیر زندگی اور انشاءاللہ تعالی خاتمہ بھی بے مثال اور بے نظیر تلکر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے حاضری بھی بے مثال اور بے نصیب ہوگی اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو خسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے مرنے سے پہلے پہلے تقویٰ کے بلندہ رجات تک اللہ تعالی پہنچنا نصیب فرمائے تو اس بچے کو یہ بات کہہ دینی ہے جس نے سوال پوچھا کہ بھئی کیا کیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت معرفت ملتی ہے کہو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت معرفت تقویٰ کے ذریعہ سے ملتی ہے اور تقویٰ کے حصول کا آسان ذریعہ کونو ماس صادقین اللہ والوں کی صحبت میں اختیار بیٹھ جائیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے اسلاح کی ضرورت سے اگر ہم جائیں گے تو مزید تفصیل انشاءاللہ کل کے طبق میں ہوگی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لبی